موسکر دوستو پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کوٹس میں ایک مہتپن فیصلہ آیا ہے اور یہ فیصلہ چوٹالہ پریوار کی خوشیوں سے جڑا ہوا فیصلہ ہے نشط روپ سے اس فیصلے سے چوٹالہ پریوار کو نراثہ ہوگی ہریانہ کے پروب مکہ منتری اوم پرکاس چوٹالہ کو پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کوٹس سے آج ایک نراثہ ملی ہے ان کو ایک جھٹکہ ملا ہے چوڑری اوم پرکاس چوٹالہ کو ان کے تیزا کھیڑا ستیتھ فارم ہاؤس میں بنی پستینی کوٹس میں جو ان کے پوتے ہیں کاران اور ارجن ان کی سادھی سما رہو کرنے کی جو انموتی ان کو ملی تھی اس پہ آج پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کوٹس نے روک لگا دی ہے ہائی کوٹس نے پروتن ندیسالے کی عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے ایڈی لیٹ ٹریبنل کے اس آدیس پر روک لگا دی ہے جس کے تیٹ ٹریبنل نے پروتن ندیسالے کو آدیس دیا تھا کہ اٹیچ کی گئی پستینی کوٹس کو سات دسمبر تک چوٹالہ پریوار کو ویوہا کے لیے پریوب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے چوڑری اوم پرکاس چوٹالہ کے تیزا کھیڑا ستیتھ فارم ہاؤس میں بنی پستینی کوٹس کو پروتن ندیسالے نے پہلے اٹیچ کر لیا تھا ایڈی افسرو نے اس کے باربہ کا ایک بورڈ بھی لگایا تھا جس پر لکھا ہے یہ پروپرٹی ایڈی کی ہے چوٹالہ پریوار کا فارم ہاؤس سرسازیلے کے ڈبوالی میں ستیتھ ہے پرو سیم اور جنہ ایک چودری دیویلال اسی فارم میں رہتے تھے اس کے بعد پرو سیم اوم پرکاس چوٹالہ یہاں رہے چودری اوم پرکاس چوٹالہ اور ان کے بیٹے اجاز چوٹالہ کو جیویٹی بھرتی گھوٹالے میں دس سال کی سجا ہوئی ان کے اوپر چودری اوم پرکاس چوٹالہ ان کے بیٹے اجاز سنگھ چوٹالہ اور ابھی سنگھ چوٹالہ پر کانگریس کے جو نیتہ ہیں سمسے سنگھ سرجے والا جو دیونگت ہو چکے ہیں جو رنڈیپ سنگھ سرجے والا کے پتہ ہیں انہوں نے ان کی سکایت پر آئے سے ادھیک سمپتی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا 20 مارس 2010 کو سی بی آئی نے چوٹالہ کے خلاف پارو پتر دائر کر 6.09 کروڑ کی کتھی سمپتی ہونے کی بات کہی تھی یہ کیس ابھی کورٹ میں ویچارہ دین ہے اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے اور اسی بھی چوٹالہ گاؤں میں جو تیزہ کڑاستی پستینی کورٹ ہی ہے اس پر ان کو 27 نومبر کو کرن جو ابی سنگھ چوٹالہ جی کے بیٹے ہیں جن کا رشتہ رازتان میں تہکیا گیا ہے ان کی سادھی تھی اور 30 نومبر کو جو ارجن ہے ان کی سادھی جو پروہ ویدھائے کو تیتے دل باکسنگھ ان کی بیٹی کے ساتھ تیہ ہے یہ سادھیا 27 نومبر اور 30 نومبر کو ہونی ہے ان کو یہاں ویواز مارو کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی لیکن پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ نے اب اس آدھیس پر روک لگا دی ہے اب ان کے پاس یا تو ویواز مارو سکتل بدلنا ہوگا یا ان کو اس کو لے کر سپریم کورٹ میں جانا ہوگا فلال ان کو پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ سے جھٹکا ملا ہے